اسلام علیکم عید مبارک آج میں نے بنایا ہے مٹن مسالہ کچھ الگ سٹائلز ہیں تو چلتے ہیں پھر بنا لیتے ہیں رسیپی بہت دن سے میں نے رسیپیز نہیں دالا ہے سوری سبسکرائبرز میں نے یہ دو کلو تک کا مٹن لے لیا ہے اس نے میں نے اچھی سے واش کر لیا ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں چربی بھی ہے اس کے لئے ہم آئل جو ہے بہت کم یوز کریں گے میں آپ کو بتا دوں گی میں نے کتنا آئل یوز کیا دیکھی اگدم تھوڑا سوری میں نے آئل زرہ بھی زیادہ یوز نے کیا ہے اب میں اس میں کھڑے گرم مسالے دال دوں گی تیز پتہ دالچینی لانگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی فور جاویتری اور زیرہ یہ سب دیکھیں میں نے ایک حساب سے آپ کو بتایا گرم مسالے میں کتنا دال رہی ہو یہ سب دال کے تھوڑا سا فرائے ہونے دے دوں گی تھوڑا تھوڑا اگدم تھوڑا تیل یوز کیا ہے دیکھیں اور اب میں اس میں جو ہے گوش ڈال دوں گی مٹن ڈالنے کے بعد میں میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اب جو ہے مجھے اسے بوائل کر لینا ہے تو میں اسے جو ہے حلدی اور نمک دال کے تھوڑا سا بوائل کر دوں گی تاکہ اس میں تھوڑا سا سوپ جیسا بن جائے اب یہ میں مسالہ بتا دوں گی آپ کو میں مسالہ بنا رہی ہوں یہ مسالہ کت میدھ ہری مرچھی اور اڈا کلسن کے پیسٹ کا بنا رہی ہوں تو آپ دیکھیں تیز کے حساب سے مرچھی یوز کریے گا اڈا کلسن میں نے پیساوہ ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں نے چار بڑے چمزے کی یہ چمز بھر بھر کے اڈا کلسن یوز کیا ہے آپ اگر پیسٹ بنا رہے تو چار چمز سا بھر کے ہونا چاہیے یہ اب میں پیسٹ لوں گی اسی اور میں ککر کی اور چلتی ہوں دیکھئے پیسٹ ہو گئے رڈی اب میں مٹن کو دیکھ لیتی ہوں میں اسے بوئل کر لیتی ہوں بوئل کرنے کے لئے میں نے اس میں آدھا گلاس تکا پانی دالا ہے کیونکہ مٹن کا یہ پانی چھوٹے گا زیادہ پانی یوز نہیں کروں گی اور میں اسے بوئل ہونے دے دوں گی چار سے پان سیٹی لے رہوں گی چار سے پان سیٹی اب میں اسے سیٹی اس لئے لے رہی ہوں کیونکہ ہڈی ہے نا بنا ہڈی والا نہیں ہے اب میں دوسری جوار آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے یہ دس کندے اس کے بتیستہ لال کر کے رکھا ہے اب میں اسے جو ہے نا پیس لوں گے میں ہاتھوں کی مدد سے نہیں گرش کر کے دالوں گے اسے پیس بنا کے ہی اسے دالوں گے دیکھیں یہ اتنا اچھا پیس بنایا ہے دیکھیں اب یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے دوسری جوار میں آپ کو بتا دوں گی بادام یہ میں نے توٹل نا تیز بادام ہے کیونکہ دو کلو ہے نا تیز بادام ہے اسی کا پانی آٹ کر لوں گی اسی کے ساتھ میں دو بڑے چمچ کش کش دال دوں گی اور دو سو گرام تک کا دو سو سے دائی سو گرام تک کا دھائی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دھائیٹ کر کے میں اس کا ایک فائن پیس بنا لوں گی ہمیں پیس بنا لینا اس طریقے سے دیکھیں اب میں جو ہے مٹن چیک کر لیتی ہوں کی باوئل ہوا ہے کیا نہیں ماشاءاللہ 80% تک کا باوئل کرنا ہے کیونکہ جب مسالے میں ہم بڑیں گے تو یہ اور اچھا باوئل ہو جائے گا دیکھیں سوپ بھی بنایا ہے یہی پانی یوز کریں گے اب میں ایک تپیلی لے لیتی ہوں اس میں میں نے ذرا سا دیکھیں اب تھوڑا سا اوئل دالوں گی ایک دم سے ایک آدھا چمچ یہ جو اتنا اوئل دالوں گی اب میں اس میں ٹام آٹر دال دوں گی ٹام آٹر کو تھوڑا سوفٹ ہنے دے دوں گی یہ میں نے نا تین چھوٹے چم آٹر دو میڈیم سائز کے ٹام آٹر یوز کرو اگر آپ کو یوز نہیں کرنا ہے تو مت یوز کرو ٹام آٹر کی ضرور نہیں لیکن میں تھوڑا سا ٹام آٹر ڈال دیتی ہوں اور یہ جو میں نے فائن پیس بنایا تھا نا ادرک لسن ہری میچھی کوت میر کا وہ یہ ہے اب اسے تھوڑا دیر تک اس میں پکا لوں گی اب جیسی یہ اچھا سا سوفٹ ہو جائے گا اب اس میں آٹ کر لوں گی مٹن سارا مٹن آٹ کر دوں گی پانی کے ساتھ ہی پورا پانی مینی جو بھی ہے اب گرم مسالہ تو ہمیں یوز نہیں کرنا ہے مٹن میں ہم نے یوز کیا ہے کھڑا گرم مسالہ اب اسے اچھا سے پکنے چھوڑنا ہے میں دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا سے پک چکا ہے اب اسے پاورڈر مسالے آٹ کر دوں گی میں آپ کو پاورڈر مسالے بتا رہی ہوں یہ جو مرچی میں نے یوز کیا ہے نا یہ تکی والی تھی اوپر سے میں یہ دار رہی ہوں دیکھئے تین چمچ ٹوٹل تشمیری لال مرچی کے ساتھ آپ کو آٹ کرنا ہے یہ میں نے نمک اٹ کر لیا ہے دھنیا پاورڈر بھی تین بڑے چمچ ڈالے ہیں تین جو سپون میں یوز کرتی ہو دیکھے یہ بھر بھر کے اور زیرہ پاورڈر ہے ایک چمچ اور یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر ایک بڑا چمچ بھر کے جسی جو اس کا چمچ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی چمچ اب اسے اچھے سے ہمیں مسالے کے بھون لینا ہے مٹن میں بھونتے رہنا ہے جب تک ایسا پانی نہ سک جائے بھونتے رہنا ہے اس کے بعد ہمیں سارے پیسٹ مسالے بھی ڈالنے ہیں دیکھئے ابھی دیکھئے تیل ایک طرف ہو گیا ہے چھوٹ گیا ہے اب اس میں میں اٹ کر لوں گی جو میں نے کاندے کا پیسٹ بنایا ہے جس دیکھا وہ اٹ کر لوں گی اس میں وہ اٹ کر کے اب اسے دوبارہ سے مکس کر لوں گی اب اسے تھوڑے در کے لیے ایسے ہی پکنے دوں گی دیکھئے اچھا لگ رہا ہے نا یہ بھی ایک الگ سٹائل سے مٹن بنایا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے سپرائز ضرور کریئے گا اب میں اس میں جو میں نے پیسٹ بنایا ہے دھائی بادام اور کھش کھش کا وہ اٹ کر لوں گی اب اسے بھی مکس کر لوں سائٹ کا جو بھی مسالہ لگایا ہے وہ پورا پانی کی مدد سے میں اسے نکال دوں سائٹ کا جیتا ٹوپ کا مسالہ ہے اور میں نے اس میں نا ایک گلاس پانی دالا ہے ایک گلاس پانی ہے اب اسے ہمیں اس میں پکنے چھوڑنا ہے ماشاءاللہ دیکھئے ایک اوئل کتنا اچھا سے لیپ ہوا ہے اور اس میں انا تیل ذرا یوز نہیں کیا آپ نے خود دیکھا ہوگا ایک دم تھوڑا تھوڑا ہی تیل یوز کرنا ہے دیکھئے اس میں کتنا تیل چھوڑ رہا ہے پھر ذرا کم ہی یوز کریے گا کیونکہ اس پر چربی بھی ہے اور رانیشنگ کرنا ہے کتمر کے ساتھ ہمیں دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے مطر مسالہ سپیشل مطر مسالہ ایڈ سپیشل ایک دم ریڈی ہے آپ اسے نان کے ساتھ میں نے پاو کے ساتھ تھایا ہے چاول کے ساتھ زیرا رائز بنائیے یا کلین رائز بنائیے سب کے ساتھ تھا سکتے ہیں میں آپ کو ابھی اسے سرو کر کے بتا دیتی ہوں ماشاءاللہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے سوکہ سالن بنایا ہے میں نے بہت اچھا بنا تھا بہت ٹیسٹی لگا ہے تو ایسی اچھے چھے ریسیپیز کے لیے آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسیپیز کیسے لگتی ہے پسند آتی ہے اور جن کو میرے ریسیپیز پسند نہیں آتی وہ بھی پلیس دیکھئے گا ضرور تاکہ آپ کو پسند آنے لگے دیکھئے گا پورا تک ریسیپیز دیکھئے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے مت بھولئے گا اللہ حافظ ٹک کیر بی سیف سٹے ہوم